بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے کو پروردگار آدم نے ان چار مہینوں میں شامل کیا ہے کہ جن میں سوائے دفاع کے جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے ماہ رجب کے پہلے عشرے میں دو اسلامی مناسبتیں ہیں یکم رجب امام محمد باقر کا اور دو رجب امام علی نقی کا یوم ولادت ہے اور اسی پہلے عشرے کی تین تاریخ امام علی نقی کا یوم شہادت ہے آج کی گفتگو میں ہم ان بھستیوں کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور ان کی کچھ احادیث سے درس زندگی حاصل کریں گے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے امام محمد باقر ان آئمہ اہل بیت میں سے ہیں جنہیں کھل کر دین مبین اسلام اور مذہب تشیع کے لیے کام کرنے کا موقع ملا یہی وجہ تھی کہ آپ نے متعدد شعبوں میں جیسے فلسفہ، احکام، اصول و عقائد اور تاریخ وغیرہ میں تمام مسلمانوں بالخصوص شیعوں کی علمی تربیت کی جس کی تفصیل بہت سی تاریخی کتب مثلاً تاریخ تبری وغیرہ میں موجود ہے جس میں آپ کی بہت سی احادیث اور روایات بیان کی گئی ہیں امام محمد باقر اپنے ماننے والوں کو تاقید کرتے تھے کہ وہ آپ سے دینی سوالات پوچھا کریں آپ فرماتے تھے کہ جب میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں تو مجھ سے اس کی قرآن سے دلیل اور حوالے ضرور پوچھ لیا کرو آپ تمام مسلمانوں بالخصوص اپنے شیعوں کو تمام مسائل کے حل کے لیے قرآن اور سنت نبوی سے متمسک رہنے اور قرآنی علوم سے بہرمند ہونے کی تاقید فرماتے تھے کیونکہ قرآن اسلامی تعلیمات اور ثقافت کی بنیاد ہے اور سنت قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور توضیح و تفصیر ہے امام محمد باقر ان لوگوں کے ساتھ بھی انتہائی صبر اور خندہ پیشانی سے بات کرتے تھے جو آپ کی امامت کے منکر تھے آپ ان کے ساتھ انتہائی شفقت سے گفتگو فرماتے اور قوی دلائل سے استدلال کرتے آپ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی سیاسی مذہبی یا کسی اور شعبے میں اختلاف رکھتا ہو تو مضبوط دلائل کے بغیر الزامات، لانتان اور دھمکیوں سے آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے ممکن ہے اس طرح اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو جائے لیکن اگر دلیل سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لے یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن مجید، پیغمبر اکرم اور آپ کے اہل بیت سے ہمیں ملتی ہیں اور انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے اختلافات کو ایک دوسرے پر الزامات اور لانتان کرنے کی بجائے مضبوط عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں قرآن مجید ہمیں ایک رہنما اصول دیتا ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے باہمی تنازعات کو حل کر سکتے ہیں چنانچہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو ایسا کروگے تو تم دیکھوگے کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی گویا وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت چونتیس امت کی فکر امام محمد باقر امت مسلمہ کے سیاسی مسائل سے بے حد پریشان رہتے تھے اگرچہ خلافت پر بنی امیہ قابض تھے اور بنی امیہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے مگر آپ اسلامی مملکت کو لاحق خارجی خطرات پر کڑی نگاہ رکھتے تھے آپ اپنے جد بزرگوار امیر المومنین امام علی کی طرح اپنے ذاتی مفادات کی بجائے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مسلحت کا خیال رکھتے تھے تاریخ اسلام میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور تک اسلامی سلطنت میں رومی سکہ چلتا تھا روم کے بادشاہ نے عبد الملک کو یہ دھمکی دی کہ وہ انقریب رسول اللہ کی شان میں گستخانہ جملہ کندہ کروا کر سکہ جاری کرے گا عبد الملک نے یہ معاملہ امام محمد باقر کے گوش گزار کیا تو آپ نے اسے اتمنان دلایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ نے اسلامی سکے کے خد و خال بنائے اور اسے جاری کرنے کی تجویز دی اس طرح رومی سکے کی اجارہ داری ختم ہو گئی مگر جب انہیں اموی حکومت کے خلاف مسلمانوں نے شورش برپا کی تو آپ نے حکومت مخالفین کا ساتھ دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ اسلام کے مفاد میں ہے امام محمد باقر کے دور امامت میں اموی حکومت بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی تھی اس لئے آپ نے اسلام کی نشر و اشاد اور تبلیغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا آپ کی سرگرمیوں کو زبردستی روکنے کی حکومت میں سکت نہیں تھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے تعلیمی سیاسی میدانوں میں مسلمانوں کی خوب تربیت کی ان کاموں میں آپ کے فرزند امام جعفر صادق بھی آپ کے شانہ بشانہ شریک تھے اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے امام جعفر صادق نے اس فرصت سے خوب استفادہ کیا ہم زیل میں کچھ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جن میں امام محمد باقر نے اپنے شیعوں کو زندگی گزارنے کا سلقہ اور ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے شیعوں کی پہچان ابو اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں ہمارے شیعوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے یہ سن کر امام نے مجھ سے پوچھا کیا ان کے امیر غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں اور کیا وہ غلطی کرنے والوں پر احسان کر کے انہیں معاف کر دیتے ہیں اور کیا وہ تازیت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں میں نے کہا نہیں تو امام نے فرمایا پھر یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں وسائل و شیعہ جلد نو صفحہ چار سو اٹھائیس کیونکہ تشیعہ اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کا نام ہے اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے کا دعویہ ہی نجات کے لیے کافی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ تمام اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسا کہ رسول اکرم کا فرمان ہے باہمی محبت اور رحم دلی میں مومنین کی مثال ایک جسم کیسی ہے جب جسم کا کوئی ایک حصہ دکھتا ہے تو پورا جسم دکھن اور بیچینی محسوس کرتا ہے بحار الانوار جلد کچاسی صفحہ ایک سو پچاس ایک اور مقام پر امام محمد باکر نے اپنے صحابی خیسمہ سے فرمایا اے خیسمہ ہمارے چہنے والوں سے ملو انہیں ہمارا سلام پہنچاؤ اور انہیں خداوند عظیم کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور ان سے کہو کہ ان کے دولت مند اپنے نادار بھائیوں اور طاقتور کمزوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں زندہ لوگ مردوں کے جنازوں میں شرکت کریں اور ایک دوسرے سے ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کریں کیونکہ جب یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا عمر زندہ ہوتا ہے اور اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے عمر کو زندہ رکھتا ہے اور اہل بیت کا عمر دین اسلام اللہ رسول اللہ کے اولیاء اور قرآن کے راستے پر چلنے سے عبارت ہے اسی لئے آئمہ اہل بیت نے اپنی ولایت یعنی اسلام کی ولایت سے متمسک رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ اسلام کا عقیدہ مسلمانوں کی زندگی میں عملی طور پر نمائع نظر آئے اے خیسمہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام بھی پہنچاؤ کہ ہم ان کو نیک عمل کے بغیر اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہرگز زمانت نہیں دے سکتے اور تقوی کے بغیر ہماری ولایت ان تک نہیں پہنچ سکتی ولایت سے مراد صرف زبانی اظہار محبت نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پوری طرح چلنے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے اور قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ افسردہ خاطر وہ شخص ہوگا جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا کافی جلد دو صفحہ ایک سو پیچھتر امام آلی مقام نے اپنے متعدد ارشادات میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ صرف انسان کا نیک عمل اور تقوی اسے خدا سے نزدیک کر سکتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت میں کام آنے والی چیز تقوی اور خدا و رسول کی اطاعت ہے ایک مرتبہ آپ نے اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے گروہ شیعہ شیعان آل محمد میانہ روی اختیار کرو نہ شیخی خورے بنو اور نہ زیادہ شکی مزاج اس لیے کہ بلاخر غالی تمہاری طرف پلٹیں گے اور تالی بھی تم سے آمی لیں گے یہ سن کر سعاد نامی صحابی نے پوچھا فرزند رسول میں قربان جاؤں یہ غالی کون ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے متعلق ایسی باتیں کریں جو ہم نے اپنے بارے میں نہیں کہی ہیں ان کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے سعاد نے پھر پوچھا تالی کون ہیں آپ نے فرمایا وہ شکی مزاج لوگ جو بھلائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ ان پر انہیں ثواب ملے خدا کی قسم اللہ کی طرف سے ہمیں نجات کا پروانہ نہیں ملا ہے اللہ نے اطاعت کے بغیر کسی کو عذاب سے نجات کا پروانہ نہیں دیا ہے بلکہ اللہ نے سب کو عمل کا حکم دیا ہے اور اس نے اپنے رسول کو یہ اعلان کرنے کا پابند کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی سورہ انعام آیت پندرہ نہ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی رشتے داری ہے اور نہ ہی اللہ پر ہماری کوئی حجت ہے ہمارا اس سے قرب صرف اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ہے پس تم میں سے جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے اسے ہماری دوستی اور ولایت فائدہ دے گی لیکن جو خدا کا نافرمان ہے اسے ہماری ولایت کوئی فائدہ نہیں دے گی خدارہ دھوکے میں مت رہو کافی جلد دو صفحہ پچھتر امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں جب تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارے اندر بھلائی ہے یا نہیں تو اپنے دل کو ٹٹولو اگر تمہارا دل اللہ کی اطاعت گزاروں سے محبت اور گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے تو یقین جانو کہ تمہارے اندر بھلائی ہے اور اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور اگر تمہارا دل اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے نفرت اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں اور اللہ بھی تم سے نفرت کرتا ہے اور آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے کافی جلد دو صفحہ ایک سو چھبیس